یہ کہہ 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 کہ جیپیں کہہ 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 اور ایگری کلچر کے دفتر کے اوپر چھاپے آپ نے کہہ 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 کہ میاں صاحب خود فرماتے رہے ہیں جنرل فیض کا نام لے لے کے مجبور کر دیا آپ نے انہوں کو کہ وہ پریس کانفرنس کر کے یہ ڈینائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فیصل فکیل صاحب مسلم لیگ نون میں مجھ کارکون سمیت شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ چاہے کہ مسلح افواج پر ناجائز کوئی الزام لگائیں یا ہماری مسلح افواج کمزور ہوں یا ان کی دفعی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہو اصل میں مسلح افواج کے اندر شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی معلوم نہ ہو سربراہ کو بھی معلوم نہ ہو پتہ نہیں کون لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں شاید ان کے بعض ایجنسیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ان کا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ الزامات آ رہے ہیں اور وہ فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آگ ساں ایسا ہوں نہیں سکتا فارغ صاحب تھوڑی میری بات سن لیں میں اس پہ بھی آجا ہوں آپ اس کے اوپر ایڈ کر دیجئے گا اس میں کیونکہ آصف قفور صاحب بے جنرل آصف قفور صاحب فرما رہے تھے کہ جو الزامات آپ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے لگا رہی ہیں وہ پانچ فیصد بھی نہیں ہے اس کا جو وہ ایکچولی کام کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کانٹر ٹیررزم کے حوالے سے کام کرتے ہیں جس میں ہم امیم موقع ملتا ہے کہ ہم کئی سارے ایسے جو حملے ہیں جو پہلے خبر مل جاتی ہیں ان کو روک لیتے ہیں تو وہ کام کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ کون کیا کام کرتا ہے فوج میں دی وہ اندازہ بھی ہے ڈیوٹیز آرزی ڈیوٹیز بھی لگ جاتی ہیں نا یہ بھی تو ہے جیسے سیلاب آ جائے تو فوج کو ہی ہم بلاتے ہیں اسی طرح سے اگر فوج کے لوگوں کی افسروں کی کچھ ڈیوٹیاں لگ جائیں گی تو پھر وہ کام کریں گے ابھی ہم یہ چاہیں گے کہ اگلے چند دس پندرہ دن میں جہاں کہیں کوئی مداخلت کر رہا ہوگا ہم اس کا نام اس کے رینک کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ فلان بندہ فلان جگہ کام کر رہا ہے یہ تو عاصف وفور صاحب